بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے فرینس اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے اقامے پہ مکتب العمل کا جو فیس ہے وہ آپ کیسے چیک کریں گے تو اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا تو فرینس میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر میرے اس یوٹیوب چینل پہ نئے ہو تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے گوگل بروزر میں آنا ہے اس کو اپن کرنا ہے اور یہاں پہ ایم او ایل کے ایس اے یہ آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے اور پھر سرچ کرنا ہے اس کو تو یہ وزارت عمل کی جو ویب سائٹ ہے وہ یہاں پہ دیکھئے یہ پہلے نمبر پہ جو ہے یہ آپ لوگوں کو اپن کرنی ہے تو میں اس کو اپن کر لیتا ہوں یہ وزارت عمل کی ویب سائٹ ہے تو فرینس یہ جو ہے وزارت عمل کی جو ویب سائٹ ہے وہ اپن ہو چکی ہے یہاں پہ دیکھئے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھئے الاسطلامات الاکترونیا یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھئے یہ الاسطلام ان خدمات مکتب العمل یہاں پہ آپ لوگوں کو کلک کرنا ہے اس کے بعد دوسرا پیج جو ہے وہ اپن ہو جائے گا تو یہ دیکھئے یہ دوسرا پیج اپن ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھئے یہ جو خدمت اس تقدام جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ جو ایرو کا نشان ہے اسے کلک کریں گے تو یہاں پہ تیسرے نمبر پہ خدمت رخصت العمل یہاں پہ آپ لوگوں کو کلک کرنا ہے میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد یہ دوسرا پیج اپن ہو چکا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا اکامہ نمبر انٹر کرنا ہے جس اکامہ نمبر پہ آپ لوگ اپنا مکتب عمل کا فیس چیک کرنا چاہتے ہو وہ ہی آپ لوگوں نے اکامہ نمبر انٹر کرنا ہے کیونکہ یہاں سے آپ لوگوں کو رقم السداد ملے گا وہ سداد رقم جو ہے اسی سے ہی آپ کو معلوم ہو سکے گا تو یہاں پہ میں اپنا انٹر کرتا ہوں اکامہ نمبر اور اس کے بعد یہاں پہ یہ جو امیج کوڈ ہے وہ آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے میں انٹر کر لیتا ہوں اور یہاں پہ بحث پہ کلک کریں گے تو دیکھئے دوستو یہ ابھی جو ہے یہ پیج اپن ہو چکا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھئے یہ رقم السداد ہے رقم السداد اب یہ رقم السداد جو ہے آپ اس پہ اپنی بینک اکاؤنڈ میں جا کے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ کیسے چک کریں گے یہاں پہ اس کو رینے دیں گے ابھی جو ہے نا میں بینک اکاؤنڈ اپن کرتا ہوں تو دوستو یہ بینک اکاؤنڈ میں نے اپنا جو ہے وہ اپن کیا ہے آپ اپنا بینک اکاؤنڈ کوئی بھی ہو آپ کا میرے پاس الاحلی کا اکاؤنڈ ہے تو میں نے یہ اپن کیا ہے کسی بھی بینک اکاؤنڈ سے آپ چیک کر سکتے ہو سہم طریقہ ہوگا جو میں بتاتا ہوں تو آپ لوگ اپنے اکاؤنڈ میں لوگ ان ہوکے بعد میں یہاں پہ سداد یہ ہر بینک اکاؤنڈ میں ہوتا ہے سداد پہ آپ لوگ کلک کر کے اور یہاں پہ یہ دیکھیں ون ٹائم سداد پیمنٹ آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے میں یہاں پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھئے ابھی یہ بلر جو اسی سیم رہنے دیں گے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے منسٹری آف لیبر آپ لوگوں نے یہ سرچ کرنا ہے منسٹری آف لیبر یہ دیکھئے یہ آپ کوڈ بھی یاد رکھیں گے زیرو فائف زیرو یہ اگر کوڈ یاد ہے تو یہاں پہ کوڈ لگائیں گے تو یہ بھی آ جائے گا تو یہ منسٹری آف لیبر ہے آپ اس کو سیلٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ لوگ اپنا سداد نمبر انٹر کریں گے جو وزارت عمل کی جو یہاں سے یہ دیکھئے یہ رکھ عمل سداد یہ جو یہاں سے مکتب العمل جو اس کی ویب سائٹ ہے یہاں سے آپ لوگوں نے جو ہے شوک کیا تو یہاں پہ آپ لوگ یہ نمبر سداد ہے آپ لوگوں نے اپنے پاس سیو کر کے رکھنا ہے تو میں یہ دیکھی یہ اپنا سداد کا رکھم ہے تو یہاں پہ کوپی کروں گا اس کو یہ کوپی کر کے اور یہاں پہ سبسکرائبر نمبر جو ہے یہاں پہ آپ لوگ انٹر کروں گے تو یہاں پہ میں نے کوپی کر کے یہاں پہ یہ پیسٹ کیا یہاں پہ اور پھر پروسیٹ پہ کل کروں گے تو یہ پروسیٹ پہ میں نے کلک کیا ہے تو یہ دیکھئے دوستو یہ میرا سداد نمبر ہے اور یہ ڈیٹ ہے یہ میرے اماؤنٹ جو ہے زیرو زیرو ہے یعنی میرے کامے پہ مکتب عمل کی کوئی بھی فیس نہیں ہے اگر آپ لوگوں کی فیس ہوگی تو آپ لوگوں کی فیس یہاں پہ اماؤنٹ کی جگہ شو ہو جائے گی آپ کسی کے بھی اقامہ پہ یہ فیس جو ہے آپ چیک کر سکتے ہو اور جو طریقہ کار بتایا میں نے ہر بینک اکاؤنٹ میں سیم طریقہ کار ہوتا ہے آپ سداد میں آئیں گے سداد کے بعد ون ٹائم سداد پیمنٹ پہ آئیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ جو ہے سداد نمبر ہے یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے پہلے آپ لوگ مکتب عمل کی ویب سیٹ سے جو یہ میں نے ویب سیٹ بتائی آپ لوگوں کو یہاں سے آپ لوگ اپنا سداد نمبر نکالیں اور اس کو لکھ کے رکھیں یا اس کو کوپی کر کے پھر اپنا اکاؤنٹ اوپن کر کے یہاں پہ جو ہے انٹر کریں گے تو یہ دیکھئے آپ لوگوں کو اپنا جو بھی اماؤنٹ اور جو بھی فیس ہو جائے گی مکتب عمل کی طرف سے وہ یہاں پہ شو ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا پلیز میرے یوٹیوب چونل کو سبسکرائب کریں اور میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور اگر کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی